دوستو آپ کو وانوس.پ کے پر ای لرننگ مکشام دیتے کرتے ہیں آج ہماری جی وی بیسک کی دوسری کلاس ہے آج ہی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے جی وی بیسک میں اپنا پروگرام نمبر سکس بی تو سکس بی پروگرام آپ کے سامنے ہے رائٹ اپ پروگرام تو پرنٹ ایون نمبر پرام وان تو ٹین یوزنگ فارنیکس سٹیٹمنٹ تو جو اس سے پریویس پروگرام تھا اس میں ہم نے اور نمبرز کو پرنٹ کرنا سیکھا تھا پرنٹ کرنا سیکھیں گے دی وی بیسک میں فارنیکس سٹیٹمنٹ کے ذریعے تو اپنے پروگرام کو دیکھتے ہیں دوستو یہاں پر یہ پروگرام کا کوڈ آپ کے سامنے ہے تو اس پروگرام کے کوڈ کو اپنے پاس کوپی کر لیں ٹھیک ہے یہ پروگرام جو آپ کا سکس اے پروگرام تھا آلمسٹ ویسا ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا چینج ہے تو اس پروگرام کو جی وی بیسک میں ٹائپ بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے آرپوٹ آپ کے پاس جو ہے اس طرح سے ایمین نمبرز میں آئے گی تو اگر آپ نے اس پروگرام کو اپنے پاس کوپی کر لیا تو اب ہم اس پروگرام کو جی وی بیسک میں پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وی بیسک کا جو ایمیلیٹر ہے ہمارے پاس سٹارٹ ہو چک ہے تو یہاں پر ہم لائن نمبر 10 سے اپنے پروگرام کا سٹارٹ کرتے ہیں 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 line number 30 اور یہاں پر loop کا use کریں گے for a is equal to 2 2 10 step 2 line number 40 print a line number 50 next a last line program کی end دوستو پروگرام کا کوٹ جو ہے آپ کے سامنے تو اس سے پہلے کہ اس کو سمجھیں پہلے اس کو run کر کے اس کی output جو ہے چیک کرتے ہیں تو run کرنے کے لیے اپنی کی بورٹ سے جو ہے functional key f2 پریس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پروگرام میں کمپیوٹر نے آپ کے سامنے جو ہے even numbers کو print کر دیے تو اس پروگرام کو سمجھتے ہیں کہ اس کا کوٹ جو ہے کس طرح سے work کر رہا تو سب سے پہلے جو ہے اس کی کوڈنگ کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ سے functional key f1 پریس کریں اس کے بعد enter پریس کریں تو یہاں پر line number 10 آپ کو الڈی پتا ہے جو ہم پروگرام کے بارے میرے marks ہیں line number 20 cls ہیں اور 30 for a is equal to 2 اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ loop میں last time جو ہم نے value جو ہے type کی تھی a is equal to 1 تھی تو یہاں پر جو ہے یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم loop کو جس بھی number سے start کرنا چاہے ہیں ہم start کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو 2 سے start کیا اور 2 to 10 اور اس کے بعد step 2 means کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک number جو اس میں skip جو ہے ہوتا جائے گا تو اور اس کے بعد جو ہے یہ loop for a is equal to 2 سے start ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے next a جو ہے یہ پوری loop کی جو statement ہے اور loop کی statement میں یہاں پر ہم کونسی line کو بار بار repeat کروا رہے ہیں print a کو تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ number کس طرح سے جو ہے print ہوئے ہیں تو computer جب اس program کو line number 10 سے read کرنا start کرے گا line number 30 میں یہاں پر a کی value first جو ہے کتنی آپ کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 2 ہے اس کے بعد وہی 2 جو ہے یہاں پر print 2 ٹھیک ہے a میں جو ہے کیونکہ a کی value 2 ہے تو computer نے یہاں پر جو ہے output میں 2 print کر دیا اب اسی طرح next a اور یہاں پر a کی value 2 ہے کیونکہ جب تک اس کی value آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 نہیں ہو جائے گی یہ loop جو ہے continue چلتا رہے گا تو یہاں پر 2 value تو یہ دوبارہ سے loop repeat ہوگا تو next time جو ہے ایک number skip ہوگا skip ہونے کے بعد جو ہے آپ کے پاس next number یہاں پر 4 آ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ computer نے یہاں پر جب 44 number a میں store ہوگا یہاں پر computer نے جو ہے 4 کو print کر دیا اب یہاں پر line number 50 میں جب a کی value 4 ہے تو یہ loop چلے ہے تو دوبارہ repeat ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے جب دوبارہ repeat ہوگا تو اب اس time جو ہے کیونکہ پہلے value 4 تھی تو اس time جو ہے اب value 6 ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ value 6 ہوگی اور یہاں پر a میں store ہوگی تو یہاں پر computer نے 6 جو ہے print کر دیا ہمارے سامنے اور جب next a a کی value 6 ہے تو یہ loop نے دوبارہ سے repeat ہونا ہے یہاں پر اب اس time جو ہے کیونکہ last time a کی value 6 تھی تو اس time ایک number skip ہوگا اس کے بعد next value ہمارے پاس 8 آجے گی اور وہ ایک جو 8 value ہے a میں store ہوگی اور یہاں پر جو ہے computer اس line میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے print کر دیا اس طرح 8 کی value جو ہے جب یہاں پر آئے گی it means loop نے دوبارہ سے repeat ہونا ہے یہاں پر دوبارہ واپس آئے گا for statement پہ اب اس time جو ہے کہ پہلے a کی value 8 تھی تو اس time جو ہے ایک number skip کرنے کے بعد اب value جو 10 ہو جائے گی means کے last value جو ہے کیونکہ ہم نے اس loop کو جو ہے last two number یہاں پر allot کیا ہوئے وہ 10 ہے جب یہاں پر 10 آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پر next value جو print ہونا ہے وہ 10 ہے اور اس کے بعد جب next یہاں پر اس کو value a کی 10 ملے گی تو یہ loop جو ہے repeat نہیں ہوگا بلکہ یہاں سے exit ہو کے اور last program جو ہے end ہو جائے گا تو اس طرح سے جو ہے اس program کی output جو ہے ہمارے پر ساری ہے تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم two سے یہاں پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے two سے 10 تک یا two سے 100 تک یا 2000 تک جہاں تک بھی ہم numbers کو print کرنا چاہ رہے ہیں even numbers کو تو یہ ہماری مرضی ہے ابھی میں نے یہاں سے اب two سے 10 تک یعنی 1 سے 10 تک جو ہے اگر میں print کرنا چاہتا تھا تو میں نے یہاں پر جو ہے two to 10 جو ہے loop میں type کے اور step 2 اگر آپ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 20 تک جس number کو change کرنا پڑے گا آپ کو 20, 30, 100 جو ابھی number change کریں گے تو وہاں تک جتنے بھی even numbers ہیں computer one even numbers جو ہے آپ کو print کر کے output میں دے دے گا تو امید ہے آج ہی کلاس میں ہم نے even numbers کو print کرنا چاہے جی ڈی 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 بیسک میں سیکھ ہے اس کے پروگرام کے کوٹ کو بھی جو ہے سمجھیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں ورس اپ پر بتا سکتے ہیں اور ریکومنٹس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مزید بہتر guide کر سکیں thank you